بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم رئیس خان آپ کے سامنے میں حاضر ابھی ایک نقصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جناب حکیم سید جمیل سید جلانی صاحب کا حیدری دوا خانہ ہینڈ پنسیار سٹور منڈی فاروقی آباد زلر شیخ پورا پاکستان کا اس کے بہت نقصے ہیں لیکن ابھی ہر نقصے کو تو بار بار نہیں کہا جا سکتا ہے اس نے ایک لکھا ہوا ہے سپرم مطلب ہے جس اس کے مرد کے جارہ سیم نہ ہو اور وہ جارہ سیم بڑھانے کے لیے قسم قسم کے چیزیں استعمال کر چکا ہے لیکن اس کے پرنٹ نہیں بڑھ رہے ہیں اس نے آپ نے نقصہ بیان کیا ہوا ہے ویسے تو اس نے بہت سے نقصے ساپ کو جیئے ہیں پتری توڑ دفعہ ساتھنگی دفعہ ہائی بلیڈ پیشر ناف کا اٹنگنا روغن قوت با اور بہت سے نقصے اس نے اس نے انایت کیے ہیں اور موٹاپا کا کورس بھی بتایا گیا ہے ابھی ہم موٹاپے کا کورس بتائیں یا کہ اس کا بتائیں تو لو پہلے بیان کرتے ہیں جس کی جارہ سیم نہیں ہے آپ کسائی کی دکان پر چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ کیا نام ہے مجھے بکرے کے ٹٹے چاہیے خلیا چاہیے آپ اس کو ایک ٹٹا روزانہ بطور سالن ایک ماہ تک کھاتے جائیں تریشی اشاہ سے پریس کریں انشاءاللہ یہ سپرن مکمل ہو جائیں گے پانچ چھ مریضوں کو عزمات چکا ہوں اور نیایتی آسان فارمولا ہے آگے موٹاپا کورس موٹاپا کورس میں بتا رہے کیوں کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ہے کہ جی موٹے ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کی لیے کورس ایک جاری کر رہے ہیں جو کہ آپ کو میں نے پہلے اس کا نام بتایا ہے اور بہت سے اس نے نقصے دیئے ہیں سید حکیم سید جمیل حسین جلانی صاحب حیدری دواخانہ ہنپنسیار سٹور منڈی فاروق آباد زلہ شیخ پورا کا وہی نقصہ اس نے بہت اس میں سے ایک نقصہ ہے جو کارا ایک ماشا پانی میں حل کر کے صبح تین صبح شام تین ماہ تک پلائیں مریض جیرہ سفید تین ماشا روزانہ چوائیں صبح شام تین ماہ تک یہ کورس ہے مکمل کنڈیاری ایک تولہ روغن کنجل ڈائی تولے میں جلا کر تیل دن پر دن تین مرتبہ ناف سے تین ناف پر تین تک لگائیں تین دفعہ بار لگائیں ایسے ناف کے اوپر تین دفعہ لگائیں یہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے جو کارا پانی میں حل کر کے پینے صبح شام پھر آپ نے کیا نام ہے کنڈیاری ایک تولہ روغن کنجل تلوں والا تیل ڈائی تولے میں جلا کر ناف کی اوپر تین بار لگانا ہے ہنگ خالص دورتی سوڈا چھ ماشے اور لاچی سبز ڈیٹھ تولہ نمک سیاہ ڈیٹھ تولہ اور افساتین چار تولے اور آب فتین چار تولے یہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا گل افساتین میں آب افساتین ملا کر خوش کریں اور اس کو مزید وہ کریں صبح و شام دیان کریں موٹاپہ ختم ہر قسم کا موٹاپہ ختم ہو جائے گا اور ہر قسم کی اس سے مزید ہے پھر دور آتا ہوں موٹاپے کا بات جو کارا ایک ماشا پانی میں روزانہ حل کریں اور صبح و شام تین ماہ تک کلائیں مریض جیرہ جیرہ سفید تین ماہ شے روزانہ مریض کو چبائیں کنڈیاری ایک تولہ روغو ندر تیرہ جلا کر اس کا تیل بنا کر اس کے ناف کی اوپر ملیں اور تک لگائیں ہنگ خالص دورتی سوڈا چھ ماشے لاچی خرد سبز ڈیڑ تولہ اور نمک سیار ڈیڑ تولہ آف ستین چار تولے اور آب سنین چار ستین چار تولے یہ سب ملا کر اس میں خوشک کریں اور سات سفوف کلائیں صبح و شام سادہ پانی کے ساتھ موٹاپہ ختم ہو جائے گا اور اسم قسم کی مزر سے پاک دو ماہ استعمال کریں انشاءاللہ موٹاپہ ختم ہو جائے گا زیادہ لوگوں کا یہ شکایت ہے کہ موٹے ہو گئے ہیں ہو موٹے ہو گئے ہیں آپ یہ نقصہ استعمال کریں نئے اس کے لئے سبکرائب کریں گھنٹی والا بٹن دبائیں لائک کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پیدا ہو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ